موسیقی اب میں چاہتا ہوں آپ کی دل کی دھڑکنوں کو پڑھ رہا ہوں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت مشاعرے کو دلکش بنا دیا جائے مہو سے آنے والے اس شاعر کے استقبال میں یہ دو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں مہو کا وہ شاعر جسے فاروق دلکش کے نام سے دورے ہندوستان میں لوگ جانتے ہیں مشاعروں کا ڈائز ہو یا ناتیا مشاعرے کا اسٹیج دونوں پر گلدستے کی طرح سجے رہنے والا شاعر جس کی شاعری میں جمالیات بھی ہے حسن بھی ہے دلکشی بھی ہے اور آپ شاعر کا ترنم بھی ہے شراف کا نشچہ بھی ہے یہ ساری چیزیں جب ایک جاں ہو جاتی ہیں تب جناب دلکش جناب فاروق دلکش صاحب کا نام لیا جاتا ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں یہ بوقع نہیں تھا انہیں آواز میں دوں لیکن انہیں سفر پہ جانا تھا انہوں نے مجھ سے کہا میں نے انہیں آواز دی اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کے اتنی دیر تک انہیں سمحالے رکھ سکتے ہیں موزد حاضری السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آئیے بگر کسی تمہید کے میں چاہتا ہوں اپنے شیری سفر کا آغاز میں ایک مطلع دو تین شیر سے کروں اس سے پہلے کیے کہ آج کا یہ منچ جو ہے اپتہ کی پہچان ہے گنگا جمنی تحضیب گنگا جمنی تحضیب کی پہچان ہے ہندو مسلم کا یہ منچ اور میں مبارک بات پوش کرتا ہوں چورے اہلیانی خوسی کو کہ آج کی یہ شام آج کی یہ محفل بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے اور جن کا ان میں بہت ان میں محنت رہی ہے وہ اس کے کنوینر ہیں آجی نفیس صاحب اور میرے بہت ہی کرم فرما میرے عزیز بڑے بھائی زیاد دین خان صاحب اور سماس سے بھی مہترم مہمان خصوصی مہترم آقیب صاحب اور دیگر مہمانے کرام بہت ڈائیس پہ تشریف فرما ہیں عصو بھائی ہیں نوشات بھائی ہیں سبھی کو شریک کرتا ہوں بہت سارے سورہ اپنی طریقے سے اپنے اپنے انداز سے اپنی شاعری آپ تک پہچانے کی کوشش کی اور آپ نے بھرپور اپنی دعاوں سے انہیں نوازا میں صرف یہاں سے اس بات کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو مارنا ہے کسی کو ختم کرنا ہے تو اس کا نام لینا بن کر دیں وہ خود بخود ختم ہو جائے گا دلکھر آبادی کا ایک شیر ہے کہ اس دور میں غالب کی کسے یاد غزل ہے اس دور میں غالب کی کسے یاد غزل ہے موڈی کو برا کیوں کہیں آمال کا پھل ہے غیبی صاحب وہی ڈاکٹر ندیم شاہد دے بندی کہتے ہیں کہ سب مل کر آواز اٹھائے تو کچھ چاہتے روب پڑے میں تنہا جبنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا میں تنہا جبنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا مائیک دائج کے حساب تو توہاں سا کمزور پڑھ رہا ہے اور آپ بھی توہاں سا مضبوط ہو جائیں میں یہاں سے ایک مطلع پیش کرتا ہوں توہاں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کی ترجمانی ہو جائے میرے عزیز ہیں جابد میڈیا والے محترم نقیب ہندوستان غیدی جہنپوری صاحب سبھی کو شریک کرتا ہوں لازہ فرمائیں اسے کہیں گے نہ مجھے اس کے بنا رہنا نہیں آتا توہاں سا ڈائیس بیدار ہو جائے اسے کہیں گے نہ اسے کہیں گے نہ مجھے اس کے بنا رہ گے نہ نہیں آتا اسے کہیں گے نہ مجھے اس کے بنا رہ گے نہ نہیں آتا اسے کہیں گے نہ مجھے اس کے بنا رہ گے نہ نہیں آتا بہت کچھ دل میں آتا ہے مگر کہیں گے نہ نہیں آتا بہت کچھ دل میں آتا ہے مگر کہیں گے نہ نہیں آتا ماشاء اللہ یہ نوجوان بہت بیدار ہیں توہاں سا آگے والے بھی بیدار ہو جائے ایک مطلعہ ارتوش کرتا ہوں لازہ فرمائیں بس ایک درد جدائی ہے کہ جو سنگے نہ نہیں آتا یہ آنسو کیسا آنسو جسے بہنگے نہ نہیں آتا آنسو کیسا آنسو جسے بہنگے نہ نہیں آتا بہت بہت شکریہ سلمان بھائی کا میں پیش کرتا ہوں آخری شیر اس کا ملازہ فرمائیں ہمارا مسئلہ شاید کبھی انگل ہو نہ پائے گا ہمارا مسئلہ شاید کبھی انگل ہو نہ پائے گا تجھے سننا نہیں آتا مجھے کہنا نہیں آتا تجھے سننا نہیں آتا واہ 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 نہیں بہت 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 شکریہ کیا کہنے بھائی واہ 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 تو بھئیہ الکسن میں کھڑا کروا دی اب یہاں سے مطلع پیش کرتے ہیں ایک بار زوردار تعلیہ بجائے آہ یہاں سے پیش کرتا ہوں مطلع انایت مکرم واہ واہ غزل ہو رہی بھائی فارق الکش واہ واہ ہاں چاپت ہی بھئیہ بھئیہ پیش کرتا ہوں ملازہ کریں اب یہ شیر جو بیز میں پورے مجمع مجھے نظر آ رہا ہے یہ قسم خدا کی یہ شیر الہی کا مجمع ہے اب میں یہاں سے پیش کرتا ہوں یوں کو کس طریقے سے جگانا ہے مطلع پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائیں سوئے گو وشیروں کو اب غم کو جگانا گے پورے فکری سے والے بھی شریک ہو جائیں سوئے گو وشیروں کو اب غم کو جگانا گے پھر نار اللہ سے دنیا کو ہلانا گے بہت اچھے بھائی دنیا قرآن بہت شکریہ پیلی نارے دیکھئے اب میں ایک ششمہ توڑنے پہ لگے ہیں لوگ پیش کرتا ہوں لحظہ فرمائیں یہ قوم مسلمہ تو درتی ہے خدا سے بسے یہ قوم مسلمہ تو درتی ہے خدا سے بسے ہے تین سو تیرہ آئے ہے تین سو تیرہ آئے تھرہ تا زمانہ ہے اور بہت ہی پیارا شیر آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں لحظہ فرمائیں کہ مضبوط پکڑ لیجے عزت زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے پیش کرتا ہوں اور جنت کس کے لئے بنی ہے کون جائے گا وہو بھی آپ جانتے ہیں پیش کرتا ہوں بلعظہ فرمائیں مضبوط پکڑ لیجے احکامِ خداوندی مضبوط پکڑ لیجئے احکامِ خداوندی مضبوط پکڑ لیجئے جنت میں مسلمہ کو ہر حال میں جانا ہے جنت میں مسلمہ کو ہر حال میں جانا ہے دہشت سے نہیں کچھ بھی اسلام کا رشتہ گئے دہشت سے نہیں کچھ بھی اسلام کا رشتہ گئے دہشت سے نہیں کچھ بھی اسلام کا رشتہ گئے یہ پیار کا مذہب گئے یہ سب کو بتانا گئے پھر نعر اللہ سے دنیا کو جلانا گئے اب ایک چھوٹی سی نظم میں پڑھتا ہوں ہمارا مذہب جو اسلام ہے کس چیز کی جو ہے وہ کسی وہ باتیں بتاتا ہے کیا خوبی ہے اس اسلام مذہب میں میں پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائیں ہاں ادم چاپ کے بھئیہ ملازہ کریں یہ حافظ ناصر صاحب مرمان خصوصی آپ کو دیئے ہے تبر رکھ سمجھ کے آپ اسے رکھئے بہت سمجھ سمجھئے بہت بہت شکریہ میں یہاں سے مطلعہ تیش کرتا ہوں شاعریہ اچھی لگے شیر اچھا لگے تو ڈائش سے بھی دعائیں چاہوں گا لیکن دیکھئے ادھر محترمہ بیٹھی ہے توہ صاحب ادھر بھی توجہ ہو جائے تو بڑے مہربانی ہوگی ایک بار مچاتا ہوں کہ ادھر پھر تعلیہ آپ بجھا دیں میرا حوصلہ بنے گا اور میرا جو چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں وہ سعید قیب بلال طالب اور صاحب آمیر بھی کا صاحب بڑے بھائی ہیں میں تیش کرتا ہوں تیاز کابی صاحب سب سے جہانہ گنجی صاحب اور شکیل مبارک پوری صاحب سب کو شریک کرتا ہوں ملازم فرمائیں ہمارا مذہب ہے اسلام ہمارا مذہب ہے اسلام امن و امہ کا دنیا کو امن و امہ کا دنیا کو ہم دیتے گے پیغام ہمارا مذہب ہے اسلام ہمارا مذہب ہے اسلام شیر ملازم فرمائیں ایک خدا کے آگے ہم سب سر کو جھکانے والے ہیں اس کے سوا غم ہے اور کسی سے خوف نہ کھانے والے ہیں اس کے سوا غم ہے اور کسی سے خوف نہ کھانے والے ہیں ہو کے رہے گے غم کو مٹانے ہو کے رہے گے غم کو مٹانے کی کوشش ناکام ہمارا مذہب ہے اسلام ہمارا مذہب ہے اسلام اور وطن سے محبت کا یہ ایک ثبوت پیش کرتا ہوں لہذا فرمائیں ہمارا مذہب ہے اسلام ہمارا مذہب ہے اسلام ہو بے وطن گے جزو ایمہ ہم نے بتایا دنیا کو ہو بے مغابت ہو بے وطن گے جزو ایمہ ہم نے بتایا دنیا کو عشفہ کو اسے مانے کا جذبہ ہم نے دکھایا دنیا کو عشفہ کو اسے مانے کا جذبہ ہم نے دکھایا دنیا کو دہشتگرد کو کیوں غم کو دہشتگرد کو کیوں غم کو تے تے گو الزام ہمارا مذہب ہے اسلام ہمارا مذہب ہے اسلام ایک عدالت ایسی ہے جہاں ابھی وہاں انصاف ہونا باقی ہے وہ ہے اللہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں ان ظالموں کے حوالے سے کہ طاقت دولت اور حکومت کب تک رہنے والی ہے ظلم و ستم کی گنگا آخر کب تک بہنے والی ہے طاقت دولت اور حکومت کب تک رہنے والی ہے ظلم و ستم کی گنگا آخر کب تک بہنے والی ہے قارون و فریون کا سب نے دیکھا گئے آجام ہمارا مذہب ہے اسلام ہمارا مذہب ہے اسلام ہمارا مذہب ہے اسلام ہمارا مذہب ہے اسلام کہ جو بھی ان کو کہ ہندو مسلم اس کے عیسائی سب اپنے ہیں غیر نہیں ہندو مسلم اس کے عیسائی سب اپنے ہیں غیر نہیں جو بھی ان کو باتے گاو سن لے اس کی خیر نہیں جو بھی ان کو باتے گاو سن لے اس کی خیر نہیں آؤ لوگوں ملک مچا دیں آؤ لوگوں ملک مچا دیں دشمن میں کورام ہمارا مذہب ہے اسلام ہمارا مذہب ہے اسلام ہمارا مذہب ہے بہت شکریہ دوستو یہ تھے جناب فاروق دلکش جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت قیمتی کلام سے بے باغ ہو کر سیاست میں چھٹے ہوئے زخموں کی نمائش کو اپنی شائری کے پیکر میں ڈھالا بہت ہی مبارک بات کے وہ مستحق ہیں میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ سج بولنے والے تجھے ڈر ہے کی نہیں ہے سج بولنے والے تجھے ڈر ہے کی نہیں ہے اس شہر میں تیرا کوئی گھر ہے کی نہیں ہے اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فاروق دلکش نے مشائرے میں بہت ہی بڑی ہماہنگی پیدا کر دی اور مشائرے کو بلندی تک لائے ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آئیے ساتھی ساتھ میں چند لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا چلوں یہ بریگیڈیر اسمان صاحب کی دھرتی ہے اور رام ویلاس پانڈے صاحب کی بھی دھرتی ہے یاد رکھنا چاہیے یہ بڑے تاریخی نام ہے جب تک دنیا رہے گی اور زفر آزمی صاحب کی بھی سرزمین ہے جب تک دنیا رہے گی تاریخ میں ان لوگوں کا نام روز روشن کی طرح آیاں رہے گا اور ساتھی ساتھ جن لوگوں کا تاؤن آج کے اس مشائرے میں ہے جناب زیاددین خان صاحب اور جناب بدر الدین خان صاحب نائب سابق صدر چرمین صاحب نائب صدر مشاہرہ سوحیل انساری صاحب اور گڑو بھائی اور اسیر احمد صاحب امیر احمد صاحب یہ وہ نام ہیں جن کے تاؤن سے آج کا بڑا تاریخی مشائرہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے اس لیے کہ چائنل کے ذریعے سے لوگ سن رہے ہیں فیس بک کے ذریعے سن رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں گھوسی میڈیا کے جانب سے پوری دنیا میں آج کا یہ مشائرہ نشر کیا جا رہا ہے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جس تہذیب کی سربلندی سے مشائرہ سمات فرما رہے ہیں اس کے لیے آپ کا شکریہ نہ ادا کرنا نہ انصافی ہوگی